آگ کی لپتوں سے گھرا یہ مکان اسرائیل کے ناغرک کا ہے ہزبولہ کے راکٹ دھماکے کے بعد پورا مکان جل کر راپ ہو گیا ہے اسرائیل کے ہائفہ سٹی میں بھی ہزبولہ کے راکٹ کے بارودی دھماکے سے کئی گھر تباہ ہوئے ہیں تصویر اسرائیل کے ہائفہ سٹی کی ہے مکان یوال سادہ کا ہے ان کے گھر پر ہوئے ہزبولہ کے راکٹ حملے سے بھاری نقصان پہنچا ہے حملے سے مکان کی چھت پڑ گئی ہے غنیمت یہ رہی کہ حملے سے پہلے ایلرٹ سائرن بجا اور یوال گھر سے باہر چلی گئی لیکن جب لوٹی تو پورا مکان تہس نہس ہوتھ باتا ازرائیل میں نیتانیاہو کے علوچک دعویٰ کر رہے ہیں غازہ ید میں الجے نیتانیاہو کو خامنیئی کے پلان کے حساب سے ازبولہ چیف نصر اللہ لیبنن فرنٹ پر الجے جب لوٹی تو پہنچا ہے 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 موسیقا 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 اکریم لیڈر علی خامنی ہی اگوشی طور پر ان شیعہ مسلم فائٹرز کے ٹاپ کمانڈر بھی ہیں على اسلحہ جدیدہ ایران شیعہ باہل جتنے بھی فائٹر گروپ ہیں ان سب کی ٹیم بنا رہا ہے اسرائیل سے نفرت کرنے والی کٹر فوج کو ایک جھٹ کر جوائنٹ اٹیک کا پلان اثردار ثابت ہو سکتا ہے ہزباللہ کو جن سنگٹنوں سے اسرائیل کے خلاف مدد مل سکتی ہے انہیں بھی دیکھئے اسرائیل کے خلاف لیبنان کا عمل مومنٹ بھٹ ہزباللہ کا سب سے بڑا ساتھی بنے گا لیبنان میں عمل مومنٹ کی ہزباللہ کی طرح راجنیتک اور ملٹری ونگ ہے عمل مومنٹ کے لیبنان سلسد میں سب سے زیادہ چودھا سدس سے ہیں مصطفی چمران کا بنایا عمل مومنٹ اسرائیل سے 1978 میں یودھ لڑھ تھکا ہے لیبنان سے باہر ہزباللہ کے ساتھ پاکستان کی زینب بریگیڈ جڑے گی زینب بریگیڈ میں زیادہ تر ایران کے شیعہ ملیشیا لڑاکے ہیں سیریا کے گرہید میں زینب بریگیڈ نے بہت بڑا یوگدان دیا تھا عراق کی پاپلر موبیلائزیشن فورسز ہزباللہ کے ساتھ وار زون میں موجود رہیں گی عراق کے شیعہ لڑاکے گھٹ ہزباللہ کے سب سے طاقتور پارٹنر ہیں جس میں سڑھ سڑھ گروپ کے فائٹر شامل ہیں عراق میں پاپلر موبیلائزیشن یونٹس 2014 میں بنی تھی جس نے اسلامک سٹیٹ کے خلاف لمبی لڑائی میں جیت حاصل کی تھی 2018 میں اس پاپلر موبیلائزیشن یونٹ کا دوبارہ حیدر اللہ آبادی نے سنگٹت کیا ہے روس کی پرائیوٹ آرمی کے طور پر ککھیات ویگنا لڑاکوں سے مدد ملنے کی امید بھی ہزباللہ کو ہے اس کے ساتھ عزبیجان کے کئی گوٹ یود میں ہزباللہ کا ساتھ دے سکتے ہیں یعنی ہزباللہ اسرائیل کو برابر کی ٹک کر دینے کی طاقت چھوٹا سکتا ہے مگر نیتن یاہو اکیلے تو یود میں ہوں گے نہیں اسرائیل کا رکھوالہ دنیا کا سب سے طاقت دور دیش سوپر پاور امریکہ ہے پشم کے وہ دیش اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں جن کے پاس آٹم بم ہے اسی وجہ سے نیتن یاہو نے ہزباللہ کے خطرے سے نپٹنے کی ہنکار بھر دی ہے ہزباللہ ہزباللہ במעלומות מחץ מפתיעות לפני שלושה שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכב שלו היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו נשרלہ בבירות וכמנעי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את הושבינו בביטחה לבטיהם ואני חוזר ואומר zero so پسوک نیتنیاہو کی دھمکی کے بعد لیبنان میں یودھ کا ڈرابنا محول ہے لیبنان سے ویدیشی ناغریکوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے لیبنان میں یاتریوں کو فلائٹ کیانسل ہونے سے بڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن کاؤنٹر سٹرائک میں اگر ہزباللہ کامیاب ہوا تو سمجھ لیجئے اسرائیل کئی ہزباللہ کے ملٹری ونگ ایران کے بچھائے بارودی دلدل میں اسرائیل کو تیزی سے کھینچ رہی ہے نیتنیاہو جس بارودی دلدل میں فسے ہیں اس میں سات اکتوبر کے بعد سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر ہوا ہے نیتنیاہو کو فسانے کے لیے اس بارودی دلدل میں ہزباللہ بھی ہے کوتی بھی ہیں ایران بھی ہے اور یہ سب کچھ خامنیئی کے اشارے پر کیا جا رہا ہے اس بات کا تو ایران کو سمجھنے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں ہانیہ کی ہتیا کے بعد نیتنیاہو کے لیے اس دلدل سے نکلنا ایک بڑی چنوٹی ثابت ہو رہا ہے اسرائیل میں بھی ایمرجنسی کے حالات ہیں کیونکہ اپنے ٹھکانے پر ہوئے بھاری نقصان کا ہرجانہ وصولنے کے لیے اس بللہ موساد کے بیس پر حملے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسرائیل ڈیفینس فورسس نے بھی اس حملے کا نمان لگا لیا ہے اس بللہ فائٹر اس بار نیتنیاہو کو چوکانے والا اٹیک انجام دے سکتے ہیں اسرائیلی آرمی ریڈیو اور میڈیا آؤٹلیٹ ہاریتز کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزبولہ موساد ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے رات کا وقت ٹھنے گا اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ ہزبولہ کا ارادہ رات بھر میں مددہ اسرائیل میں سینہ خوفیہ اور موساد ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا ہے ہزبولہ کے حملے سے نپٹنے کے لیے اسرائیل کی پوری فوج تیار ہے نیتنیہ کے جنگی جیٹ ڈیفینس سسٹم ویدونسک مسائلے ریڈی ٹو فائر ہیں اتحاس گواہ ہے کہ اسرائیل دشمن کو تباہ کرنے کے بعد ہی رکھتا ہے وہیں لیبنان میں ہزبولہ لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر آر پار کے یود کا اعلان کر دیا ہے مطلب یہ بھیشن یود غزہ اور رفا کی تراصیدی سے بھی بھی ہو نیشانہ بنایا ہے اسرائیل اپنے کسی بھی نیشان کی جان کے لیے دشمن دیش کو برباد کرنے سے ہیچکتا نہیں نیتن یاہو کے اگلے ایکشن کی بھنک لیبنان کو لگ چکی ہے لیبنان کے کاریواحق پرائیم منسٹر یود روکنے کے لیے میراثن میٹنگ کر رہے ہیں مصر نے بھی لیبنان کو آر پار کی جنگ سے بچنے کی نصیحت دی ہے لیکن لگتا نہیں کہ ہزبولہ لڑا کے کسی کی سنیں گے اپنے کمانڈروں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ بھی نیتن یاہو کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری میں ہے حالکہ اسرائیل کی ملٹری پاور کے سامنے ہزبولہ کا ٹکنا مشکل ہے ایران کی مدد کے بغیر ہزبولہ کا حشر حماس جیسا ہی ہوگا مگر ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہزبولہ چیف نصر اللہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش مجھوٹے ہیں وجہ ہے ان کا لیبنان سے پرانا رشتہ ممکن یہ بھی ہو کہ نیتن یاہو کو چار فرنٹ پر الجھا کر ایران ہانیہ کا حساب برابر کرے یہ بکیڑا اسماعیل ہانیہ کی موت سے شروع ہوا ہے جسے اسرائیل نے ایران میں گھس کر مار ڈالا آواز کے سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کی لیے ایران اسرائیل کو برباد کرنے کی دھمکی پہلے ہی دے